ہلکم ٹو مائی چینل اس وڈیو کو ٹاپک ہے سالو ایکویشن انڈ چیک یور ریزلٹ ہمارے پاس ایکویشن ہے 2x بائی 3 پلس 1 is equal to 7x بائی 15 پلس 3 ٹھیک ہے ویریابل اس میں x ہے ہم نے x کی ویلی فائن ڈوٹ کرنی ہے اور دن چیک بھی کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے 2x بائی 3 کو یہی پہ رہنے دیتے ہیں اوکے اور یہ 7x بائی 15 اس ٹرم کو بھی ہم یہاں پر لے آتے ہیں تو یہ پلس ہے یہاں پر آکے کیا ہو جائے گا آپ کو بتا ہے جب بھی کوئی ٹرم ہمارے پاس left hand side سے right hand side پہ left hand side سے left hand side پہ جاتی ہے اس کی sign change ہو جاتا ہے positive ہے یہاں پہ آکے negative ہو جائے گا 3 کا 3 آگیا اور یہ constant term کو ہم یہاں پر لے آتے ہیں right hand side پہ تو یہاں پر positive ہے یہاں پہ negative ہو جائے گا آپ کیا ہے 3 میں سے 1 کو minus کریں تو 2 ہوتا ہے ٹھیک اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے جب بھی اس ٹرم کی situation ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں LCM لے لیتے ہیں 3 اور 15 کے LCM لیں گے تو کیا آتا ہے 15 ہی آتا ہے یہاں پر آپ لے کے بھی دیکھ لیں 3 اور 15 کے LCM 2 تو ہم یہاں پر لے نہیں سکتے تو 3 لے لیں گے 3 کے ٹی بل میں 3 آتا ہے 1 سے 3 کے ٹی بل میں 15 آتا ہے 5 زور یہاں پر 5 لے لیں گے تو 5 زور 5 آ گیا اور یہ جو prime factors آئیں تو 3 انٹو 5 کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 15 کی ایکول ہوتا ہے تو 3 اور 5 کے LCM لیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا 15 آ گیا تو ان دونوں کے LCM 15 آ گیا ہم نے یہاں پر 15 لکھ لیا اب آگے کا کام آتا ہے آپ کو کرنا کے آگے کیا کرتے ہیں آگے یہ کرتے ہیں کہ denominator کو denominator کے ساتھ دیکھتے ہیں 3 کے ٹی بل میں 15 کتے ٹائمز آتا ہے 3 کے ٹی بل میں 15 آتا ہے 5 زور دیکھ لیا denominator کو denominator کے ساتھ 3 کے ٹی بل میں 15 آتا ہے 5 زور مائن میں رکھ لیا 5 اس کو ملٹیپلائے کر دیں numerator کے ساتھ تو 5 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں 5 کو 2 سے کریں تو 10 آتا ہے اور 7x کا x آ گیا سمجھ آ گیا denominator کو denominator کے ساتھ دیکھیں تو 15 کے ٹی بل میں 15 آتا ہے 1 زور تو اس کو ملٹیپلائے کر دیں numerator کے ساتھ تو 1 کو 7x سے ملٹیپلائے کروائیں گے 7x ہی آ گیا ٹھیک ہے اتنا سمجھ لیں کہ جب denominator سیم ہوتا ہے تو ہمارے پاس numerator بھی سیم آتا ہے لیکن جب denominator سیم نہیں ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی زار یہ آ رہا ہے یہ کتنی زار یہ آ رہا ہے پھر اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں numerator کے ساتھ اور ملٹیپلائے کر کے یہاں پر لکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو یہ آپ کو آتا ہے پہلے سے پھر تو نہیں مشکلی سٹاپ ٹھیک ہے 10x میں سے 7x کو مائنس کریں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 3x اور 15 کا 15 denominator میں as it آ جائے گا is equal to 2 کا 2 آ گیا اب یہاں پر ہمارے پاس 2 options ہیں ہم ایک تو یہ کر سکتے ہیں کہ ملٹیپلائے کروا دیں both sides by 15 یہاں بھی اور یہاں بھی پھر اس سے کیا ہوگا 15 15 سے cancel ہو جائے گا اور یہاں پر ملٹیپلائے ہو جائے گا یہاں ہم یہ کر دیں by cross multiplication اس میں کیا ہوگا یہ سے ملٹیپلائے ہو جائے گا اور یہ اس سے تو یہاں پر کچھ نہیں ہے تو 1 ہے تو 3x کو 1 سے ملٹیپلائے کروائیں گے تو 3x یہ آ جائے گا اور یہاں پر 2 کو ملٹیپلائے کروا دیتے ہیں 15 سے ٹھیک ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں جو بنا آپ کو بتایا ہے تو آپ یہاں پر پھر لکھیں گے multiply both sides by 15 ٹھیک ہے تو لیکن ہم لوگ نے cross multiplication کے ثروہ کر رہے ہیں تو یہاں پر کیا آ جائے گا 3x کا 3x یہ آ جائے گا اور 15 سے کیا ہوتا ہے 30 x کا x آ جائے گا 30 کا 30 آ گیا 3 دے ملٹیپلائے ہو رہا ہے در آگے کی کیا ہوتا جائے گا 3 کا ٹیبل میں 30 آتا ہے 3 ونزار 3 3 ونزار 3 اور 0 تو 10 کو 1 سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں 10 ہی آتا ہے x is equal to 10 آ گیا x کی تو value آ گیا اتنا کام ہو گیا ہم نے equation کو solve کر لیا اور variable جو x ہے اس کی value find out کر لی اب ہم نے کیا کرنا ہے check بھی کرنا ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے جو x کی value 10 ہے اس کو put کر لیں گے equation میں putting the value of x in equation جہاں جائے x ہا وہاں پر x کی value put کریں گے that is 10 تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں پہلے یہاں پر لکھتے ہیں putting the value of یہ value کو کیا ہو گیا u ہے ٹھیک ہے value of x in equation اب equation کونسی ہے جو question ہے ٹھیک ہے sometimes کچھ لوگ اس طرح بھی لکھتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ putting the value of x in left hand z and right hand side پھر equation نہ لکھیں یا equation لکھ لیں یا اس طرح نہ لکھ لیں یا آپ ایسے کہ لیں اس کو کہہ دیں question کوئی کی equation اور ہم اس میں put کر رہے ہیں یا simple اس طرح کر لیں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے یہ just ایسے کہتے ہیں putting the value of x in equation equation یہ ہے اس پر put کرنے لگیں 2x by 3 ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے 2x کا 2x لکھیں گے 2 کا 2 لکھیں گے x کی جگہ value put کر دیتے ہیں that is 10 اور by 3 ہے تو 3 کا 3 آ جائے گا ٹھیک ہے 2x by 3 اس میں put کر لی x کی value 2 کا 2 اور 3 کا 3 لکھیں x کی value put کر لی plus 1 کا plus 1 لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے equal کا sign آ رہا ہے وہ لگا لیتے ہیں پھر 7x by 15 ہے تو 7 کا 7 آ جائے گا اور x کی value کے آ جائے گی ہمارے پاس 10 اور پھر denominator میں ہمارے پاس کیا تھا 15 تو 15 لکھ لیتے ہیں اور plus 3 ٹھیک ہے جہاں جائے x تا وہاں پر ہم نے 10 put کر دی اب کیا ہو جائے گا ان کو multiply کر دیتے ہیں 10 to 20 ہوتا ہے denominator میں 3 کا 3 آ جائے گا اور plus 1 کا plus 1 آ گیا is equal to 1070 کے آ گیا 70 آ گیا denominator میں 15 آ گیا اور plus 3 کا plus 3 آ گیا اب ہمارے پاس کیا اور جائے گا یہاں پر 3 ہے یہاں پر کچھ نہیں ہے تو یہاں پر 1 ہے 3 اور نکیل سیم لیں گے تو 3 آ جائے گا denominator سیم ہے دونوں کا تو numerator آ جائے گا اور یہاں پر کچھ نہیں ہے تو 1 ہے 1 3 0 3 اور 3 1 0 3 آ گیا is equal to 15 اور 1 کیل سیم لیں گے تو 15 آ جائے گا denominator سیم ہے تو denominator سیم ہے تو numerator سیم آ جائے گا اور یہاں پر کچھ نہیں ہے تو 1 ہے تو 1 کو 15 سے multiply کریں 15 اور 15 3 0 کیا ہوتا ہے 45 تو ان کو کر دیں گے اب ہم solve 20 میں 3 کو plus کریں تو 23 آ گیا اور 3 کا 3 آ گیا اور یہاں پر کیا ہے 70 میں 45 کو plus کریں تو 5 کا 5 آ گیا 7 اور 4 کتنے ہوتے ہیں 11 denominator میں 15 کا 15 آ گیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پر cutting کر دیتے ہیں 23 by 3 کی تو cutting ہوگی نہیں اس کی کر دیتے ہیں یہاں پر یہ ہو جائے گا 5 سے کر دیتے ہیں 5 کے 3 15 آ گیا اور 5 کو ٹیبل میں 11 تو نہیں آتا 10 آتا 2 اور یہاں پر 11 تھا ہم نے 10 کو سول کیس کا ون یہاں پر چلا گیا بن گیا 15 5 کو ٹیبل میں 15 آتا 3 آ گیا اور یہاں تو 23 by 3 اور ریڈی ہے ٹھیک ہے left hand سائیڈ equal ہوگی right hand سائیڈ کے آپ یہاں پر لکھ لیں lhs is equal to rhs جیسے یہ لکھا ہو ہے ٹھیک ہے یہاں پر بس جگہ نہیں یہاں لیا left hand equal right hand سائیڈ کے اس سے ہمارے پاس variable کی value ہے x وہ بالکل correct ہم نے find out کی ہے اس لئے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیک کرنے کے لئے کی اگر تو یہ صحیح ہے تو ہم put کریں گے equation میں question میں اور اگر تو left hand equal right hand side کے تو اس کا مطلب ہے یہ value ٹھیک ہے سمجھا ہے تو ایک دفعہ capture کرنا تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر پہلے یہاں تکر لیں x value کے آئی ہے then checking والا کر لیں خوبصہ کو چھے سمجھا گیا ہوگا میں اس پہ بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی آپ چیک کر سکتے ہیں پہ پہ پہلے equation کو کریں